بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہرے دوستو دوستو میں ہوں عاطف حجید میرے ساتھ اس وقت مجھوٹ ہیں کافیت سے کے بعد سید حضرت جانبی صاحب سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سی ٹھیک ہیں الحمدللہ جی مالک کا بے انتہا کرم ہے کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا موجین کریں سوری سر آپ سے ہم کچھ عرصہ گیپ آگیا آپ بھی پہلے اس اگرے پہ گئے تھے بعد میں پھر الیکشن کے ویسے ہماری بھی مسروف ہے تیسی رہی سر میں سٹارٹ کروں گا اب آپ نے لاسٹ ہم نے جو ویڈیو کی تھی تیس دسمبر کو آپ نے ایک بات کی تھی کہ زہل آٹھ فروری کا جو دن ہے کائیہ کلب کا دن ہے اور یہ سارا کائیہ پلٹ دے گا ایسی کائیہ پلٹے گا جو اوپر والے وہ نیچے آ جائے گے اور نیچے والے اوپر چل جائیں گے عمران خان جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ بالکل نیچے ہیں اور سیاست ختم ہوگی کائیہ پلٹی گئی کیا ہونے جا رہا ہے سر سر کرنا اللہ نے ہوتا ہے میری تو ناس میں انپوٹ ہے زیرو پرشنڈ بھی نہیں ہے میں نے جہاں پہ ارز کی تھی کہ آٹھ فروری ون سائٹڈلی آئیکے کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بھی ارز کی تھی کہ نو فروری جو ہے وہ اس سے فوراں چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی حالات اسی طرف جا رہے ہیں کرنا اللہ نے ہے میری مرضی سے میرے کہنے سے میرے پسند کرنے سے کچھ نہیں ہونا اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں مجھے حالات کوئی اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے یہ کانفرنٹریشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ ہو جائے مجھے پاکستان کی ایکنومک سٹیبلٹی مارچ دوہزار چھبیس سے پہلے تو نظر ہی نہیں آ رہی اور مجھے پاکستان کی پلٹیکل سٹیبلٹی مہا جو ہے وہ نومبر دوہزار چھبیس سے پہلے نظر نہیں آ رہی اور میں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن اسی سال میں دو ہو سکتے ہیں دوسرا الیکشن ہو سکتا ہے ابھی بھی مجھے یہ زمنی تو نہیں سر زمنی دی تکالوی نہیں کر رہا میں تو جتنا کہ مجھے آتا ہے سر میں کلیم نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ابھی حالات سٹیبلٹی کی طرف بلکل نہیں جا رہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اتنے سکون سے سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا نہ تو اتنے سکون سے جو ہے وہ عوام کی باتیں مانی جا سکتی ہیں نہ اتنے سکون سے عوام کے اوپر دباؤ کیا جو ہے لائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ اصل ٹائم کنفرنٹریشن کا ہے اور کنفرنٹریشن جیسے میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ دوسرا تیسرا ہفتہ فروری کا جس طرف جا رہا ہے آپ نے خود دیکھ لیا یعنی آٹ سے جو ہے وہ لے کے آج جو ہے چودہ دن جو بنیں گے اکیس طریق تک تو ایک دو دن اور رہ گئے ہیں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں باقی رہی بات کے جو ایسو کا سیچویشنز ہیں اس میں حکومت بنانا بھی بہت آسان نظر نہیں آرہا مجھے یہ بھی نظر نہیں آرہا کہ آسانی سے حکومت بن جائے گی اور بس پھر دودھ اور شہد کی نیریں اور راوی چینی چین لکھے گا عید کی راوی نو سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہویا کیے دوسرا اگر میں بات کروں تو نوروز جیسے یہ آئے گا یہ تیسرے ہفتے میں مارچ کے میں یہ آئے گا تو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا مارچ کا پہلا اور چوتھا ہفتہ بہت خطر رہا ہے اور اس میں جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں جن حالات کی طرف جا رہی ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سیدھے اور سادھے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کانفرنٹریشن بہت بڑھے گی جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھے گی خاص طور پر یہ اپریل اور مائی میں اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ یہ کابو سے باہر ہو جائے گی پھر حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوں گے اور پھر اس کے بعد شاید چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں نہ تو کوئی سٹیبل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے نہ تو مجھے کوئی حالات ٹھیک ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں بلکہ سیکنڈ ہاف آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اکنومک حوالوں سے بہت خطرناک ہے یہ جون بلکہ مئی کے تیسرے چوتھے مہینے سے شروع ہوگا اور یہ جون جولائی اگست یہ پاکستان کے لیے کوئی آسان اور اکنومک حلی پاکستان کے لیے بہت مشکل ٹائم آنے جا رہا ہے حالات اسی طرف جا رہے ہیں سر آپ نے بات لاس ویڈیو میں کی تھی کہ جو فروری ہے یہ قیاب طلب ہوگا یہ آج کی ڈیٹ ہے زہر کے سرات ہوں گے اور دس مارچ کے بعد بہت زیادہ مارچ کے مہینے میں آپ نے کہا تھا بہت زیادہ تبدیلیاں ہو لیے ہیں مارچ کا چوتھا ہفتہ وہی اسی لیے ہی کہہ رہا ہوں آپ نے اس وقت مارچ کا ٹائم دیا تھا اس لیے پھر میں کوڈ کر رہا ہوں پھر آپ نے ابھی مارچ کی پہلے ہفتے کی اور چوتھے ہفتے میں کلیم نہیں کرتا ہوں کلیم میرا بنتا بھی نہیں ہے کلیم اس کائنات کے واحد کارساز کا جس نے یہ انرجی پیٹرنز کا نظام بنایا ہے میں تو صرف اس کو پڑھتا ہوں وہ بھی علم بھی اللہ نے دیا ہے اور اس کی میربانی ہے کہ اس نے پاک سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں کیا ہے اس کی میربانی ہے اس کی عطا ہے ورنہ اپنی ایسیت جو ہے وہ کیا ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی ہاں یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں یہ بالکل ویسے ہی میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں محکمہ موظمیات والے آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فلان دن توفان آئے گا اور فلان دن جو ہے وہ بارش ہوگی لیکن نہ وہ بارش کی جو ہے نا وہ تینڈینسی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں نہ توفان کا روخ موڑ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اگر انہیں ڈھال لیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اجسر اگر میں بات کروں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اس سے پہلے میں پی ٹی آئی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی تھی کاغذوں میں پی ٹی آئی تو ہے لیکن بلے کا نشان چھن چکا تھا پھر آپ نے بھی مدد کی بات بھی کی تھی اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کس طرح عمران خان جیل میں جو پڑا تھا یہ پاکستان کی تاریخ چینڈ ہو گئی ہے جیل میں پڑا ہوا ایک شخص پہلے دو چار سیٹے تو لوگ جیتے رہے ہیں جس طرح ایک بیو چلیا اور اڑا کے رکھ دیا ہے یہ عمران خان کے ذائچہ کی بدولت تھا یا اس میں پی ٹی آئی کا ذائچہ ہے سر دیکھیں میں جتنا اس کو پڑھتا ہوں پی ٹی آئی ایز این آئیڈنٹیٹی اس کا اپنا ذائچہ ضرور ہے لیکن پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہے آئی کے پی ٹی آئی ہو کوئی اور جماعت ہو جہاں پہ آئی کے کھڑا ہوگا نا آئی کے کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ کامیاب ہے جو آئی کے سے ہٹ جائے گا وہ ڈاؤن فال پہ آئے گا بات اس وقت یہی ہے انرڈی پیٹرنز یہی بتا رہے ہیں اور یہ جو انرڈی پیٹرنز ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میرے آت میں تھوڑی ہوتے ہیں بڑی صدی کہا اللہ جی عمران خان میری کو پپی دا مونڈا جیدی میں سے بڑی رائی کرنی ہے میں تو انرڈی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں میں تو ان کو دیکھتا ہوں اور ان کو مطابق جو ہے وہ بات کر لیتا ہوں مجھے اس وقت عمران خان بہت بڑی پوزیشن پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب بھی نہیں اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑا سمود سیلنگ کر لیں گے تو سمود سیلنگ کا سوال ہی نہیں ہوتا ابھی تو سمندر میں وہ طفان چھپے ہوئے ہیں جن کے ٹپ آف د آئیس برگ بھی بار نہیں ہے جس دن یہ طفان ذرا بار سار اٹھائیں گے تو پتہ لگ جگہ کیا ہو رہا ہے پھر میں نے ایک کی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا لیکن میں صرف یاد دیانی کے طور پر میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ عمران خان کو پاکستان کے اندر کی بجائے پاکستان کے باہر سے زیادہ مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھ لیے میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی انرجی سپیرچول ہے اس کو سپیرچول مدد آتی ہوئی دیکھ لی مطلب بہت سارے ایسے کام ہیں جو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائیں گے وہ ہو رہے ہیں اور وقت آئے گا خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا انشاءاللہ حالات تو اللہ نے کرنے ہماری مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہونا سر خان صاحب کی آپ نے بالکل کوئی شک نہیں غیبی مدد کی بات کر رہے ہیں خان ہی طاقتوں کی مدد بات کر رہے ہیں اور کہ ایک سر ہمارے دوست کہتے تھے کہ یار خان اتنا رگڑا کھائی جا رہا لیکن آپ پھر بھی لوگوں کو مید دے رہے ہیں لیکن جب آٹھ فروی کو ناظرین میں اگر اپنی بات کروں تو آٹھ فروی کو جب ڈیزرٹ دیکھے ٹرینڈ دیکھے اس کے بعد میں بھی ان چیزوں پر مجھے ہوا کہ باقی جو جو چیزیں ذائچے ہوتے ہیں ذائچوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں ذائچے بتاتے ہیں وہ چیزیں جا کے ضرور کہیں نہ کہیں ذائچے وہ ہی بتاتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ویسے ہی جیسے میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ یا اپنے ٹیپ کی سکرین پہ یا کسی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ اسی طرح ہے نا یہ ایک سکرین کا سسٹم ہے آسمان کے اوپر جو سیارے ہیں وہ بیسیکلی سکرین ہے آپ اس کو نہ پڑیں آپ آنکھیں بند کر لیں تو اس میں سکرین کا تو کچھ نہیں جاتا آپ نہ دیکھیں اسی طرح سائنس ہے سائنس انسان کی مددگار ہوتی ہے آپ سائنس سے مدد نہ لیں آپ وہی جو ہے ہزار سال پرانی زندگی گزارنی شروع کر دیں ساری گاڑیاں بند کر دیں اور وہ گھوڑے رکھ لیں دنیا میں تو اسائچیں ہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں نئی استعمال کرتے تو وہ آپ بھی مردی ہے نا پیغام کیا ہے پیغام وہی ہے وہ نہیں بدلتا رسالت محب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونہ ان سے محبت ان کی اہلِ بیعت سے محبت اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضروری ہے ضروری ہے پاکستان کی قوم کے لیے کہ وہ ایک طرف سوچنا شروع کریں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جس دن یہ سارے کبوتر ایک طرف زور لگائیں گے نہ یہ جال لے کے اڑ جائیں گے ورنہ کبھی کسی کی کبوتر بریانی بن رہی ہے کبھی کسی کی کبوتر بریانی بن رہی ہے یہ بنتی رہے گی کوئی شک نہیں ناظرین سگد حیدر جعفی صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور جو غیبی مدد کی بات اکثر کرتے رہتے تھے یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو آٹھ سروی کوئی ریزلٹ آئے ہیں یہ شاید کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ریزلٹ آئیں گے اور ایسے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے جن کو جانتا دیں گے یہ سارا عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے اور جو جعفی صاحب نے پرڈکشن کی تھی کائیہ کلب کی کہ کائیہ پڑٹی جائے گی اور یہ ابھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیہ ناصر و آتھ سید حید جعفی صاحب کو دیجئے جانتے ہیں